حضرت آدم علیہ السلام اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد کی ذات عبدیس پر ہوا کے آپ خاتم علمین ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی سندگی کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت بی بی ہوا کی پیدائش کیسے ہوئی وہ کتنی بار حاملہ ہوئی اور انہوں نے کتنے بچوں کو جن دیا اور ان کی وفاد کا ہوئی حضرت آدم اور تخلیق آدم کا ذکر کیا جائے تو حضرت چبرائیم علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی یا گوگا اللہ تعالی نے حضرت چبرائیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرارت سے مٹی لے کر آؤ حضرت ابو موسیع شریف اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاص سے پیدا فرمایا یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوپ آئے جاتے ہیں حضرت ابو عریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں دو پھون کی تو ان کو چھینکائی جس پر انہوں نے نکلی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو چار عظیم شرف اور مرتبہ تا فرمایا نمبر ایک اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا نمبر دو روح ان کی نمبر تین فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا نمبر چار اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کہی دیا اب حضرت آدم علیہ السلام اور حوالیہ السلام کے جنت میں ذکر کے بارے میں بتاتے ہیں یوں تو جنت میں تمام آس اشیمتیں موجود تھیں لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوالیہ السلام کو پیدا فرمایا محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوالیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی باہر طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا تھے جبکہ وہ سرہے تھے پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روٹ روٹ خواہو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں ایسے ہو جاؤ گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوالیہ السلام آرام وسکون سر جنت میں رہنے لگے روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو سال یا سار سال جنت میں رہے اس حصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجرہ ممہ کے شیطان آبون دونوں کا خلاق دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورسی کرے پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوس اجالت آکہ ان کی شرمتہ ہے جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں اس نے ان سے کہا کہ تموارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے گس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ اور کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ شیطان کی ان باتوں نے حضرت ہوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازش رنگ لائیں اور اس نے حضرت ہوایلیہ السلام کو یہ پھل کھانے پر راضی کر لیا ایک دن حضرت ہوایلیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم وہ شجرے ممنوع کا ذرا سا حصہ دوخہ کر دیکھیں آخر وہ کی آراز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس پر پتی طور پر تیار نہ دے لیکن پھر حضرت ہوا کے مسلسل اسرار پر وہ بھی راضی ہو گئے ابھی انہوں نے اس پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی ستر گہیں ایک دوسرے پریاں ہو گئیں اس پر دونوں بدھواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے برولانے میں نہ آنا یہ تمارک لا دشمن ہے دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف اللہی کے کان پکے نہایت لاچار کی اور آجازی سے اپنی خطہ پر نادم و شمندہ ہوتے ہوئے بار کا خداوندی میں عرص کیا ہے ہمارے رب ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اگر اپنے ہم پر رحم وقرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تب آپ برباد ہو جائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں ایک خاص مدد تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور وہاں ہی تمہیں مرنا ہے اور پھراسی میں اسے پیدا ہونا ہے چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوالیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بسرہ سے چند میل کے فاصلے پر بمستی نام کے مقام پر اتارا گیا ہے حضرت صدیر احمدہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے مقام پر اتارا گیا تو ان کے پاس حجرہ سود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوش ہوتا ہے درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ادرج برائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور بندن کے ساتھ دانے ساتھ لائے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے حضرت چبرائیل نے ارس کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا ارس کیا ان کو زمین میں گو دے جیے حضرت آدم علیہ السلام نے گو دیا اور گو دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لا ترجے زیادہ تھے گو دانے اگے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کٹی پھر دانوں کو بوسے سے جدہ کیا کر صفائی کی اسے پیس کراتا گندھا اور روٹی پکائی اس طرح محنت و مشکر کے بعد اسے کھایا اور سوال جو درحقیت تھا کہ حضرت ہوا کتنی بارہ ملاہوری اور انہوں نے کتنے بچوں کو جن دیا اسی منابع میں آیا ہے کہ آدم اور ہوا جنت میں ناز و نمت میں تھے لیکن اگلیس جو کہ سانک کے موں سے بلتا تھا اس نے مور کی مدد سے ان کو ڈھوکا دیا اور ممنوع پل کو پہلے ہوا اور پھراز کے بعد آدم نے کھایا روایت میں ہے کہ جب تک آدم کا فصل تھا اس نے یہ ممنوع پل نہیں کھایا اس کے بعد ہوا نے آدم کو شراب پلائی اور پھر اسے اس درخت کے پاس لے گئی اور پھر اسے ممنوع پھر کھانے کے لیے کہا یعنی یہ مختلف قسم کی روایتیں ہیں آدم اور ہوا امرالہی کی مخالفت اور ممنوع پھل کو کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے مستحق سزا کے علاوہ ہوا کو اور اس کے بعد دوسری تمام عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری حمل زچگی کا درد اور دیگر کئی بیماریاں وغیرہ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم ہندوستان اور ہوا جدہ میں پتریں اور توبہ کے بعد ارفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی انہوں نے حجر کہ بعض ایمان کو بجا لائیا اور ہوا کو پہلی بار مہواری ہوئی حضرت حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاوم مارے اور اب سنسن جاری ہوا اور حوائلیہ علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا ہما ہوا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بیس بار حاملہ ہوئیں اور انہوں نے چالیس بچوں کو جن دیا آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سال بعد ہوئی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کیا گیا ہوا کے دفن کے بارے میں جو اختلاف سامنے حتی ہے اس میں بعض نے کہا ہے کہ ہوا جدہ میں پتریں اور وہیں پر دفن ہوئی اور ایک اول کے مطابق اسے اسی لیے جدہ کا نام دیا گیا ہے سہرہ ہوا کا پہلا مغبرہ ایرانیوں نے بنایا ہے سعودی عرب کی حکومت نہیں یہ مغبرہ مسلمات کی آواز تاریخی روایات کے مطابق بھی بھی ہوا مکہ مکرمہ میں واقع کو ہبو کوئی اس کے بار اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفنویں اب ان تمام واقعات میں سچائی اور حقیقت کو دو تاریخ کے جو ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں لیکن یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کی حقیقت کے قریب ترین ہیں اور جو مختلف روایات میں موجود ہیں جن کی بارے میں ہم نے آیا ہے